موسیقی وزیراعظم عمران خان کا قوم سے خطاب کہا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں جو مسلم ممالک آج ہمارا ساتھ نہیں دے رہے کل وہ ضرور ساتھ ہوں گے پوری دنیا میں کشمیر کا معاملہ اٹھائیں گے سب کو بتائیں گے اسی لاکھ لوگوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اقوام متحدہ میں بھی بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے کشمیروں کا ساتھ دینے کے لیے قوم سے اٹھ کھڑے ہونے کی اپیر موسیقی تحریق چلے گی اور انشاءاللہ یہ چلے گی جب تک کشمیر آزاد ہی ہوتا اس جمعہ کو بارہ سے لے کے ساڑھے بارہ تا جہاں بھی آپ ہیں کام روح کے آدھا گھنٹہ آپ نے کھڑے ہونا ہے پبلک کے ساتھ کہ جیسی کرفیو اٹھا وہاں کیا ہوا ہے کیا کس طرح کے حالات ہے وہاں پاکستان ساری دنیا میں اسی چیز کو اٹھائے گی پاکستان کی پارلیمانی اور غیر روایتی سفارتکاری رنگ لانے لگی کشمیروں پر مظالم نے امریکی اور برطانوی عراقین کو بھی جھنجھوڑ ڈالا برطانوی پارلیمانی وفت کی اسلام آباد میں سپیکر قومی اسمبری سے ملاقات کہا مقبوضہ کشمیر میں انسانی علمیاں جنم لے رہا ہے خطے میں ایٹمی جنگ روکنے کے لیے دنیا کو جاگنا ہوگا امریکی سینیٹر نے کشمیر کا معاملہ ایوان میں اٹھانے کا اعلان کر دیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اوائی سی کے سیکیٹری جنرل کو فون مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تبادلے خیال ڈالل ٹرم کے مشیر ساجد تارل کہتے ہیں بھارت دفاعی پوزیشن میں آ گیا پاکستان کے پاس اب غلطی کا کوئی چانس نہیں کشمیر عالمی مسئلہ بن چکا ہے کشمیریوں کی آواز دنیا بھر میں گونج رہی ہے وہ اپنے خصوصی فردوس آشک آوان کی گفتگو شیخ رشید بولے نرندر مودی مسلمانوں کو غلام بنانے کے مشن پر عمل کر رہا ہے لیکن پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے بھواد چودری بولے دو جنگیں لڑ چکے ایک اور جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں دور مچایا ہوئے جب سے میں پاور میں آیا ہوں صرف وہ ایک چیز چاہتے ہیں این آر او جس دن میں نے ان کو این آر او دیا اپنے ویژن پر کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا این آر او کسی صورت نہیں ملے گا وزیراعظم ممران خان نے ایک بار پھر مخالفین کو دو ٹوک پیغام دے دیا سوابی میں تقریب سے خطاب بولے یو ٹرن لیتے لیتے وہ وزیراعظم بن گئے لیکن مخالفین جیلو میں ہیں کرپشن کی وجہ سے ادارے تباہ ہوئے بحالی کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے میڈیکل فسیلٹیز نہ دیکھ صدر زرداری کو قتل کرنے کی کوشش ہو رہا ہے اس پہ ہم کورٹ میں جائیں سب گھارے تھے تو آپ کا تو ٹو ہنڈر بلین ڈالرز کا ایکسس ہونا چاہیے وہ پیسہ کام اس حکومت کے لیے جیل کے اندر زیادہ مسئیبت بن جاؤں گا وزیراعظم کے جیل کے پار لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تبیس تحوریات نہ دیکھ آصف علی زرداری کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلاول بھٹو کا بڑا الزام کا آصف علی زرداری حکومت کے قیدی ہیں مختلف بہانوں سے سیاسی مخالفین کو گریفتار کیا جا رہا ہے پی پی چیرمن کے مطابق اٹھاروی ترمیم پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا حکومت کو ہر محاص پر بینقاب کریں گے پارک لینڈ ریفرنس میں نیپ کی ایک اور کاروائی سی سی پی کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر جاوید حسین کو گریفتار کر لیا اختیارات کے غلط استعمال سے آصف زرداری کو فائدہ پہنچانے کا الزام عدالت نے چھ ستمبر تک جسمانی ریمانڈ پر نیپ کے حوالے کر دیا نیپ کیسز کی بھڑتی تعداد تیسری احتساب عدالت کے عملہ تائینات کر دیا گیا کراچی کی کچھرہ سیاست میں عجیب و غریب پیش رفت میر کراچی وسیع مختن نے پی ایس پی سربراہ کا چیلنج قبول کر لیا مصطفیٰ کمال کو پروجیکٹ ڈائریکٹر گاروچ تائینات کر دیا کہا تین مہینے میں کراچی کو صاف کر کے دکھائیں تمام وسائل فراہم کریں گے مینسپر کمیشنر نے تائیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا مصطفیٰ کمال نے چیلنج قبول کر لیا پنجاب کی مختلف شہروں میں عبر کرم برس پڑا اسلام آباد اور راول فنڈی میں شدید بارش نشیبی لاکے زیرہ کئی لاکوں کی بجلی گائب ملالائی کی صدا میں اضافہ سندھ میں بارشوں کا سسٹم کل سے داخل ہوگا کراچی میں 28 اور 29 اگس کو بارش کا امکان سابق کپتان مصبا الحق بھی کوچ بننے کی دوڑ میں شامل کرکٹ کمیٹی کی رکنیت سے استیفہ دے دیا ہیڈ کوچ کے لیے درخواست جمع کرا دی دین جونز اور کارٹنی واش سے مقابلہ ہوگا پی سی بی نے سابق کرکٹر اجاز احمد کو انڈر نائنٹین ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا اور آل راؤنڈر اماد وصیم نے زندگی کی نئی ایننگز شروع کر دی اسلام آباد میں بلیمے کی تقریب ساتھی کرکٹر سمیت مہمانوں کی آمد جاری اماد وصیم کا نکاح پاکستان نجات بردانوی خاتون سانیہ شفاق کے ساتھ 24 اگست کو ہوا تھا موسیقی